ٹیک ہے میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں رک جاؤ وہ اپنی غلطی مان رہا ہے وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانے گی ایسی جملے ہم اپنی دیو ٹوڈے لائف ہینے روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اپنی غلطی مان لینا اس کے لئے آپ کو یوس کرنا ہوگا انگلش میں admit mistake آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سبجکٹ پلس ہیلپنگ ورگ جس کو اکزلاری ورگ بھی کہا جاتا ہے یہ تینس یا سبجکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس admit پلس possessive objective یعنی my, your, our, his, her, their پلس mistake اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں ٹیک ہے میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں It's okay I admit my mistake It's okay I admit my mistake رک جاؤ وہ اپنی غلطی مان رہا ہے Stop, he is admitting his mistake Stop, he is admitting his mistake وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی She never admits her mistake اب answer مت بہا ہو answer کیوں بہا رہی ہو اس کے لئے answer مت بہا ہو اسی جملے ہم اپنی day to day life انہی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں answer بہانہ اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلش میں shade tears آئیے complete structure دیکھتے ہیں subject plus helping verb جس کو auxiliary verb بھی کہا جاتا ہے یہ تینس یا سبجکٹ کی مطابق ہوتا ہے plus shade tears shade یہ من verb ہے اور یہ تینس یا سبجکٹ کی مطابق change بھی ہو سکتا ہے اچھے طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اب answer مت بہا ہو don't shade tears now don't shade tears now answer کیوں بہا رہے ہو why are you shedding tears why are you shedding tears اس کے لئے answer مت بہا ہو don't shade tears for him وہ اپنا غصہ مجھ پر نکال رہا تھا اپنا غصہ اس پر مت نکالو اس کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہو ایسی جملے ہم اپنے day to day life ان روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں ان جملوں کیلئے انگلش کا یہ structure use ہوتا ہے subject plus helping verb جس کو auxiliary verb بھی کہا جاتا ہے یہ tense یا سبجکٹ کی مطابق ہوتا ہے plus take someone's anger out on take یہ من verb ہے جو change ہو سکتا ہے subject یا tense کے مطابق someones کی جگہ ہمیں use کرنا ہوگا possessive adjective یعنی my your our has there plus object اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں وہ اپنا غصہ مجھ پر نکال رہا تھا he was taking his anger out on me he was taking his anger out on me یہ someone's کی جگہ use ہوا ہے اپنا غصہ اس پر مت نکالو اپنا غصہ اس پر مت نکالو don't take your anger out on him don't take your anger out on him اس کا غصہ مجھ پر کیوں نے کال رہے ہو why are you taking his anger out on me دماغ سے کام لو تمہیں دماغ سے کام لینا چاہیے تم اپنی دماغ سے کام کیوں نہیں لیتے ایسے جملے ہم اپنے دی ٹو ڈی لائف یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں دماغ سے کام لینا یا عقل سے کام لینا اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں یوز برین آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سبجکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو اگزلاری ورب بھی کہا جاتا ہے یہ ٹینس یا سبجکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس یوز جو میل ورب ہے یہ بھی ٹینس یا سبجکٹ کے مطابق چینج ہو سکتا ہے پلس پوزیسف اڈجیکٹیف یعنی مائی یور آور ہی زہر دیر پلس برین اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں دماغ سے کام لو یعنی اقل سے کام لو یوز یوز برین تمہیں دماغ سے کام لینا چاہیے یعنی تمہیں اقل سے کام لینا چاہیے تم اپنی دماغ سے کام کیوں نہیں لیتے یعنی تم اقل سے کام کیوں نہیں why don't you use your brain بارہ بجنی ہی والے ہیں جلدی کرو ایک بجنی ہی والا ہے چار بجنی ہی والے ہوں گے ایسی جملے ہم اپنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں کیلئے انگلیس کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے جس کو اکزلری ور بھی کہا جاتا ہے یہ تینس یا سبجٹ کی مطابق ہوتا ہے اچھی طرح سمجھنے کیلئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں بارہ بجنی ہی والے ہیں جلدی کرو ایک بجنی ہی والا ہے ہری اپ چار بجنی ہی والے ہوں گے ایٹویل اول موست فور اکلاک ہم جیت چکے ہیں تم ہار چکے ہو وہ کر چکا ہے ایسی جملے ہم اپنی دیو ٹوڈے لائف نورز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں کیلئے انگلیس کا یا سٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجٹ پلس ہیف یا ہیز ہیف یہ آئیوی دی اپیرل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے ہیز یہ ہیشی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے پلس وی تری یعنی ترڈ فورم آفور پلس آدم پورٹس اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں ہم جیت چکے ہیں ہم جیت چکے ہیں وی ہیف وون وی ہیف وون تم ہار چکے ہوں تم ہار چکے ہوں یو ہیف لوسٹ یو ہیف لوسٹ وہ کر چکا ہے ہی ہیز ڈن ظاہر سی بات ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تکہ ہوا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہیں آئے گا ایسی جملے ہم اپنے day to day life یا روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اس کے لئے آپ کو یوس کرنا ہوگا انگلیس میں it's obvious i a complete structure اب دیکھتے ہیں it's obvious پلس ڈاٹ پلس سینٹنس سینٹنس یہ تینچا سیچویشن کی حساب سے چینج ہوتا رہے گا it's obvious یہ وہی کا وہی رہے گا which means ظاہر سی بات ہے it's یہ it's کا short form ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ تم جوٹ بول رہے ہوں it's obvious that you are telling a lie it's obvious that you are telling a lie ظاہر سی بات ہے کہ وہ تکہ ہوا ہے it's obvious that he is tired it's obvious that he is tired ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہیں آئے گا it's obvious that he will not come دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں وہ آتا ہے یا نہیں دیکھتے ہیں کتنے امیر ہو تم ایسی جملے ہم اپنے day to day life انہی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں اس کے لئے اب خوضیز کرنا ہوگا انگلس میں let's see i accomplish structure دیکھتے ہیں let's see plus sentence sentence یہ tense situation کی حساب سے change ہوتا رہے گا let's see یا وہی کا وہی رہے گا which means دیکھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے let's see what happen let's see what happen دیکھتے ہیں وہ آتا ہے یا نہیں let's see whether he comes or not let's see whether he comes or not دیکھتے ہیں کتنے امیر ہو تم let's see how rich you are وے سے بھی میں نہیں جا رہا وے سے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے وے سے بھی تم سے کون کچھ رہا ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں وے سے بھی اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں anyway آئیے complete structure دیکھتے ہیں anyway plus sentence sentence یا tense یا situation کے حساب سے change ہوتا رہے گا anyway یہ وہی کا وہی رہے گا which means وے سے بھی اچھے طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں وے سے بھی میں نہیں جا رہا anyway آئی ایم نوٹ گوئن anyway آئی ایم نوٹ گوئن وے سے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے anyway ایٹیز نوٹ رکھائید anyway ایٹیز نوٹ رکھائید وے سے بھی تم سے کون پوچھ رہا ہے anyway who is آسکنگ anyway who is آسکنگ یوں بالکل فرمولے کو ہم step by step فالو کر رہے ہیں آپ بھی اس فرمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful اچھی طرح سمجھنے کے لئے اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding وے سے بھی تم نہیں آوگے وے سے بھی تم نہیں آوگے anyway you will not come anyway you will not کم اور آخر میں یہ سوئن تینس آپ کے لئے کامن سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا وے سے بھی وہ جوٹ بول رہا تھا subscribe to english ps for more advanced english sentence structure thanks man